اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج عمران ملک کا ایک مرتب پھر جو ہے نئے مہینے کے ساتھ جو جو اپریل کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ تیروں ساری خوشیاں اور برکتیں لے کے ہمارے لئے آئے اور اس کی ابتداء بھی جو ہے وہ جو ہے نہایت اچھی خبروں کے ساتھ ہو لیکن یہ کہ فیلحال ہمارے پاس جو نیوز ہیں یا خبریں ہیں وہ آپ زیادہ اٹیچ ہیں آپ زیادہ اٹیچ ہیں سوشل میڈیا کے ساتھ لیکن کئی لوگ ہیں وہ میں آپ کو اپنے میسینجرز ویٹس اپ میں آپ کو کاشا آپ کو میں دکھا سکوں سارے آپ کی محبتوں کے میسجز پرشانیوں کے میسجز حالات کی اوپر جو ہے بات چیت کے میسج جو ہے میں آپ کو دکھا ہوں تو آپ حیران رہ جائیں آج صرف بات ہوگی قانون سے ہٹ کے اور قانون سے ہٹ اس لیے ہوگی کہ سب سے پہلے جو ہے ہماری صحت ہے اور اس کے بعد جو ہے ہماری ایودہ ہے اس کے بعد ہماری پارو ہے اس کے بعد ہمارا جو ہے اسے کیا کہتے ہیں امپریسی کی ہیلپ ہے جب صحت ہی نہ رہی تو پھر اس ایودہ کو کیا کرنا اس ہیلپ کو کیا کرنا اس دکان کو کیا کرنا اس بزار کو کیا کرنا ان محفلوں کو کیا کرنا ان دوستوں کو کیا کرنا ان آلی شانوں کو کیا کرنا ان لباس کو کیا کرنا ان پریشانیوں کو کیا کرنا ان خوشیوں کو کیا کرنا یہ انائے یہ جفائیں یہ حرکتیں یہ برکتیں یہ خوشی یہ غم یہ اداسی یہ مل بیٹھنا یہ کھڑا ہونا یہ گھومنا پھرنا تب ہی اچھا لگے گا جب ہماری صحتیں ہوں گی تو آج سپیشلی پروگرام کا مقصد یہ ہے ایک آویرنیس پیدا کرنا کیونکہ میرے جو نچلا طبقہ ہے وہ میرے انتہا کے فالورز ہیں وہ کہتے ہیں پلیز کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی اگاہی کریں اگاہی دیں صرف آپ جو ہے ایک ایسا پروگرام کریں جس سے ہم لوگوں کو جو ہے اس حوال سے تھوڑی بہت جو ہے اگاہی مل سکے میں سمجھتا ہوں میں شکر گزار ہوں تمام پوسٹوں میں لوگوں نے کہا کہ ہم بھرپور عمل کر رہے ہیں بھرپور عمل کر رہے ہیں اس جو ایمیرجنسی نافذ اس کے اوپر قانون کے مطابق ہم جو ہے عمل کر رہے ہیں میں ان کا مشکور ہوں شکر گزار ہوں اور ہم سمام کومینلٹی جو ہے ان کی شکر گزار ہے اور ہم نے اپنے اپنے شکر گزاری کے علاوہ اپنے اپنی رسپونسیبلٹی بھی جو ہے وہ جو ہے انہیں ضرور جو ہے اپنا حصہ اپنا کردار ادا کرنا ہے ان کا بھی پروگرام کی اویرنس کے حوالے سے جو ہے ابھی ابھی جو ہے ڈاکٹر عرفان مجیز سے میری بات ہوئی صرف دو منٹ پہلے سب سے بڑی خوش قبری ہمارے لیے لیے یہ ہے کہ ڈاکٹر عرفان مجیز صاحب نائنٹی نائن پرسنٹ ریکووری کر چکے ہیں الحمدللہ ابھی دو منٹ پہلے کی بات ہے میں نے کن چیزیں کنسلٹ کرنی تھی میں چاہ رہا تھا کہ جس موضوع کو آج میں چھیڑنے جا رہا ہوں جس موضوع کی اوپر میں آج بات کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع بڑا نازک ہے وہ بڑا سینسٹک جہاں سے میرے سے ایسی کوئی غلط انفرمیشن آگے نہ ڈیلیور ہو جائے کوئی ایسی چیز میرے سے کوئی ایسے الفاظ مجھ سے نہ جو ہے ادا ہو جائیں جس کی وجہ سے جو ہے میں جو ہے پشتا ہوں کیونکہ انتہائی نازک جو ہے صورتحال جو اس ٹائم پہ خاص طور پہ ہمارے پاکستانی کومینٹی کے اندر کیونکہ جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ذری بات ہے یہاں پہ ہمارا محول اس طرح کا ہے ہم آپ کو بتاتے چلے خاص طور پہ جو ہمارے فالورز پاکستان سے ہمیں فالو کرتے ہیں یا جو پہلے دن سی اپنی فیملیوں کے ساتھ آئے ہیں یہاں پہ دیرہ داری کا جو ہے وہ سسٹم ہے دیرہ داری کا محول اس طرح ہوتا ہے کہ آج پہلے زیادہ تعداد میں لوگ رہا کرتے تھے آٹھ دس اب وقت کے ساتھ مکانات زیادہ ہیں ٹھیک ہے مکانات زیادہ ہیں ڈاکٹر ایٹفان مجید صاحب ہمارے سے شامل ہو گئے ہیں میں آپ لوگ انہیں جو ہے ان کی خیریت جو مجھ سے دریافت کر رہے تھے تو ڈاکٹر ایٹفان مجید صاحب ہمارے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا توفہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی چٹان جیسا حسنہ رکھنے والے میں یقین جانے آپ اتنا اندازہ کر لیں کہ آپ دو مرتبہ گلی میں نکلے نا دو مرتبہ گلی میں نکلے تو تیسری مرتبہ آپ اپنا ناک پکڑا ہوتا ہے یا گلے میں خراش آپ کو محسوس ہو رہتی ہے یا آپ کے بدن پر بہت شروع ہو جاتا ہے یار یہ ایسا ایک خوف تاری ہو گیا اس کرونا وارث کا اور جو شخص جو شخص دن رات سولہ گھنٹے کام کرے اور کام کرنے کے بعد اس کا جو ریزلٹ پوزیٹیو آئے ریکاوری کر کے پھر کام پہ چلا جائے تو اس کو سلوٹ ہے میری طرف سے سلوٹ ہے اور ڈک سب اللہ تعالیٰ آپ کو حیاتی دے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کی خدمت کرنے کی اور توفیق دے اور انشاءاللہ آپ لوگوں نے ایک مثال قیم کر دی ہے ہمارے لیے اور انشاءاللہ اس مثال کو ہم ساری زندگی جو ہے وہ بھولنے والے نہیں ہیں ہمارے ایسی ہی سر رہیں گے جس طرح اللہ کے سجو ہوتے ہیں ایسے سر رہنے کے مطلب ہے کہ آپ کی جو ہے وہ قربانیوں کے اوپر ٹھیک ہے ایسے سر رہنے کے مطلب یہ کہ ہمیشہ آپ کے اوپر جب ہماری نظر پڑے گی انشاءاللہ ہم اس دور سے نکلیں گے جب آپ پہ یہ نظر پڑے گی تو انشاءاللہ آپ جو ہے ہم آپ کے وہ احسانات جو ہیں آپ ڈیوٹی اپنی جگہ پہ ہے ساری ڈیوٹی اپنی جگہ جو احسانات ہیں جو اس قوم کی اوپر ہے جو اس معاشرے کے اوپر ہیں جو ہمارے اوپر ہیں اس کو ہم نہیں پلا سکتے سلوٹ سلوٹ سر سلوٹ جتنے بھی میڈیکل ہیں سلوٹ جتنے بھی پیرا میڈیکل سٹاف ہیں اپنے اپنے ہاتھ کھڑے کر کے انہیں سلوٹ اور ان کے لیے دعائیں جو ہیں کریں تاکہ جو ہیں یہ لوگ جو ہمارے لیے ایک مشل راہ ہیں ایک ہمارے لیے آخری امید ہیں سلوٹ جناب تمام میڈیکل پیرا میڈیکل سٹاک اور جتنے بھی پروفیشنل لوگ ہیں ٹھیک ہے ان کو سلوٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو بھی سلوٹ ہے جو جناب اس ٹائم پہ سپر مارکیٹ کی اوپر کام کر رہے ہیں ان کو بھی سلوٹ ہے جو پبلک بس سرویسز میں میٹرو میں کام کر رہے ہیں ان کو بھی سلوٹ ہے جو پولیس والے ہیں ان کو بھی سلوٹ ہے جو اس ٹائم جو ہے دعایں کر کسی بھی شعبہ سے یہ جو چھوٹی چھوٹی مارکیٹو پہ کام کرنے والے ہیں یہ بھی اپنے یہ گھر میں کھانا دینے والے ہیں ان کو بھی سلوٹ ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی جانوں پہ کھیل کے جب ہمارے پاس ہمارے بچوں کو بھوگ لگتی ہے وہ دو مثلیوں جو ہے کر رہے ہیں ان کو سلوٹ ہے تمام ایسے جب ہمیں اپنی زندیوں زندیوں کی جو ہے وہ اس کے لیے ہم کام رہے ہیں اور ان کے لیے جب ہم اپنی زندگی کو خطرہ محسوس کر رہے ہیں اور یہ لوگ جو ہے ہمارے لیے جانوں پہ کھیل کے سروسز دے رہے ہیں سب سے پہلے آتے ہیں جو اب تک سیچویشن ہے سپین کے اندر ٹھیک ہے اور تقریباً جو ہے وہ ساری صورتحال جو بنی ہوئی ہے پوری دنیا کے اوپر دیکھیں بات اویرنس کے ابھی میں اس طرف ہوں گا کیونکہ آج سارا پروگرام ہی اس کے اوپر فوکس ہے تو انشاءاللہ آپ بھی حوصلہ رکھیں ٹھیک ہے اور آخر پہ آپ کا مشورہ بھی شامل کریں گے اور آپ نے اپنے اپنے طور پہ ہر بندہ مشورہ اپنا تیار کر سکیں ٹھیک ہے جی اپنا اپنا مشورہ جو ہے وہ تیار کر لیں اپنی لکھ لیں جیسی میں آپ سے مشورہ مانگو گا انشاءاللہ تو آپ اپنا اپنا مشورہ دیں کہ ہم کیسے اس چیز کو جو ہے وہ روک سکتے ہیں اور کیسے اس چیز کی اوپر ہم سکتی سے عمل درامت کر سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر آٹھ لاکھ ستر ہزار متاثرین کی تعداد ہو گئی ہے ٹھیک ہے سپین کی یہ پوزیشن ہے اس ٹیم ایک لاکھ پانچ ہزار متاثرین ہے یہ پی کو جو ہے پی کو اپنے اروج پہ ہے ڈاک صاحب یا جیسے بھی ہمارے جو پروفیشنل لوگ ہیں اس چیز سے اگری کریں گے یہ پی کو اپنے اروج پہ ہے اروج سے مراجعہ ہے کہ سب لوگ جتنے بھی افیکٹیڈ ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور آج سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو انتہائی نگداش کی وارڈ ہے جہاں انتہائی نگداش کے مریض رکھے جاتے ہیں کرونا وارس کے اس میں جو ہے ایک چھوٹی سی کمی آئی ہے ہلکی سی اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ پی کو جو ہے یہ مطلب ہے کہ اس جو ایکسپیکٹیڈ تھا وہ اپنے اروج کو پہنچا ہے اور اروج کو پہنچنے کے بعد سارے متاثرین جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اور جتنی بھی امواد ہیں وہ بھی بالکل سامنے آئیں گی آج میں دیکھ رہا تھا آج میں دیکھ رہا تھا کہ مسلسل پانچوہ دن ہے سپین کے اندر آٹھ سو سے اوپر ڈیتھ ہو رہی ہیں مسلسل پانچوہ دن ہے ایک روٹین آٹھ سو سے کم نہیں ہے آٹھ سو ستر آٹھ سو چالیس آٹھ سو پچاس اس روٹین سے جو ہے وہ جو ہے ڈیتھ ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ اپنی میکسیمم کو پہنچ چکا ہے یہ کرونا ویرس سپین کے اندر جس طرح اٹالیا کو میکسیمم ٹچ کیا اس طرح سپین کے اندر جو ہے وہ میکسیمم پہنچ چکا ہے اب آتے ہیں جس کی اوپر ہمارا فوکس ہے ہماری پاکستانی کومینٹی کی طرف میں کچھ خبریں نہیں چھپاؤں گا اور میں پورا دن جو اٹیچ رہا ہوں خورم شہزاد خورم اپنا جو اے ایو پاک والا اس کے ساتھ باقی جو ہے نوید وڑیچ کے ساتھ میں اٹیچ رہا باقی ڈاکٹ صاحب سے بھی میری تھوڑے دیر پہلے بات ہوئی حافظ صاحب سے بات ہوئی عمران علی چودری صاحب آپ کو بھی سلوٹ ہے جو ہمارے کونسل جنرل ہیں ان سے بات ہوئی وہ انتہائی پریشان ہے اس موقع کے اوپر اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دن رات ایک کیے ہوئے ہیں کسی نہ کسی طرح ہم جو ہے اس ان چیزوں کا حل نکالیں تو جناب پاکستانی کمیونٹی کے لیے صرف سے جو ہے افسوسناک اور غمگین خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں وہ یہ کہ ہماری جو متاثرین کی تعداد ہے وہ سیکڑوں میں جا رہی ہے سیکڑوں میں سیکڑوں میں مطلب جو آگے ہم انگلیوں پہ گنتے تھے ایک دو تین چار پانچ وہ سیکڑوں میں چلی گئی ہے اور یہ جو ہے ہماری لا پروائی کا بھی خود زیادہ اس میں عمل دخل ہے ہم میں ان لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں ان لوگوں کے ہاتھ جوڑتا ہوں جو یہ فرماتے ہیں جڑی رات قبر وچے اوبار نہیں بھائی جان آپ کے آگے ہاتھ چھوڑتے آپ لوگ پلیز خدارہ جو ہے اس جو ہے نا رفران کو اس مثال کو تبدیل کر دیں ٹھیک ہے نہ تو ہم اتنے بڑے جو ہیں وہ اتنے بڑے وہ ہمارے اندر میں ہم اپنی بات کریں ہم یورپی لوگ جو ہیں بہت کمزور ایمان والے بہت کمزور ہمارا اللہ پہ یقین بے تہاشا ہے لیکن میں آپ کو یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ آپ آگ لگی ہوئے سامنے ٹھیک ہے اس میں آپ چھلانگ لگا جائیں یا دسویں بیلڈنگ میں رہتے ہیں نیچے جو ہے چھلانگ لگا جائیں یا ٹھیک ہے یا کسی بھی ایسا جو متوقع ہے آپ کو موت سامنے نظر آ رہی ہے اور اس موت کو جو ہے وہ آپ گلے لگانے کہیں جی ویلکم کون کرے گا آپ کریں اپنے بچوں کو پیش کریں اپنی فیملی کو پیش کریں اس موت کے لیے پھر بہادری ہے نا ہر انسان کے اوپر یہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں یہ وائرس جو ہے یہ وائرس جو ہے وہ انتہائی ڈینجرس ہے میرے عزیز دوستو بھائیو اس کو مزاق نہ لو کئی لوگ مجھے مثال دے رہے ہیں آگے میرے ساتھیوں کو مثال دے رہے ہیں جو آن لائن جو فیس بک پہ جو ایکٹیو ہیں ایکٹیویسٹ ہیں ان کو یہ مثال دے رہے ہیں کہ یار کیا ہو چلا ہے کیوں لوگوں کو آپ ڈر آ رہے ہو اور وہ یہ مثال دے رہے ہیں کہ یار ہزاروں لوگ ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں ہزاروں لوگ فلانچی سے مرتے ہیں میرے پیارے عزیز دوستو واقعہ مرتے ہوں گے لیکن سپین کی تاریخ میں کب بھی انتہائی نگداش کی وائرڈ کے اندر وینٹی لیٹر کی قرآن دازی نہیں کی گئی کہ بوڑے عورت کو بوڑے مرد کو اتار کے نوجوان کو لگایا جائے اس کی قرآن دازی نہیں کی گئی اس کی لسٹ میں نہیں کیا گیا اس کی جو ہے پوزیشن نہیں کی گئی کہ یار اس نے مرنا ہے اس نے نہیں مرنا فیصلہ اللہ کرنے والا ہے مجھے اس چیز پر یقین ہے اور جتنا میرا یقین ہے شاید یہ باتیں کرنے والوں کا نہ ہو شاید میرے دوست جو سن رہے ان کا بھی پکا یقین ہے تو کیا ہے کہ یار ایک ایک دن میں ہزار ہزار لوگ کبھی انتہائی نگداش کی وائرڈ میں داخل نہیں ہوئے کبھی اس طرح کے حالات ہم نے ڈاکٹرز کے نہیں دیکھے کبھی اس طرح کے حالات ہم نے پیرامیڈیکل سٹاف کے نہیں دیکھے بیس ہزار لگ بگ جو ہے میڈیکل اور پیرامیڈیکل سٹاف اور پروفیشنل لوگ جو ہیں اس سے متلکہ جو ہے وہ افیکٹڈ ہو جو کے تاریخ اس طرح کی نہیں ملتی ہاں ایک ملتی ہے آگے میں ایک ایک ماہر ایک بزرگ ہیں ان کی عمر ہوگی ہے لگ بگ میرے خیال میں ایک سو دس سال یا ایک سو میرے خیال ہے بارہ سال برطانیہ کے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ انیس سو اٹھارہ میں کوئی اس طرح کا جو ہے وہ آیا تھا ایک مرتبہ پہلے تو اس کے بعد اس طرح کا دور اس ٹیم پہ آسانیہ نہیں تھی اس طرح کے ٹیسٹ نہیں تھے بہت زیادہ لوگ جو ہے اس ٹیم جو ہے وہاں پہ آہ ان کی امواد بھی ہوئی تھی اور بہت زیادہ جو ہے ایک دنیا کے اندر وہ خوف و آراز اس طرح کا پھیلہ تھا اس طرح کی تاریخ ہی نہیں ملتی ٹھیک ہے تو سب سے افسوسنا خبر یہ ہے کہ میں ان کے خاندان سے اجازت اور ان کی جو یہاں پہ اٹیچ ہے ممر خورم ان سے اجازت لے کے آپ تک انفرمیشن یہ پہنچا رہا ہوں محمد ایک جاوید صاحب جو جن کا تعلق لہور سے تھا وہ ہمارے بہت ہی قریبی ساتھی تھے سولہ تاریخ کو چودہ تاریخ کو جب ایمیجنسی لگی ہے سولہ تاریخ کو المدینہ ریسٹورنٹ پہ المدینہ والے ملک صاحب اس چیز کے قواہ ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہاں پہ کھانا لے رہا تھا میں ادھر سے گیا ہوں کھانا لینے میں نے کہا جوید صاحب کیا حال ہے کہتے ہیں ملک صاحب میں ٹھیک ہوں الحمدللہ کیا مارکس شخص اڑے ہوئے ہیں یار ایزی لو میں نے کہا بس یار ہمیں بس ہم بھی بس مادشاہ سولڈی ہیں جوید بھائی یہ لیں میں اتار دیتا ہوں کوئی بات نہیں اور سنائیں بلیو کریں مجھے کہتے ہیں لیلو ملک صاحب سلام لیلو میں بہت اچھا آدمی تھا بہت اچھا آدمی تھا آج ہمارے درمیان نہیں رہا وہ سولہ 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 کتنی سولہ جب چودہ کو امرجنسی لگی سولہ کی یہ بات ٹھیک ہے سترہ کو وہ بندہ جو ہے اس کو کرونا کی شکایت ہوتی ہیں اور وہ کانروتی ہسپیٹل والے اسے امرجنسی میں لے کے جاتے ہیں اور بائیس تاریخ کو وہ آدمی ہمارے درمیان نہیں رہتا ہمارے درمیان نہیں ہے اقبال جو ہے انتہائی ایکٹیو آدمی تھا میں بھی اس کے آگے کوئی چیز نہیں تھا آپ لوگ بھی اس کے آگے نہیں وہ ایک دن کی اندر اقبال اگر لوگ اسے جانتے اسے اقبال نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے محمد جوید اس کا اصل نام ہے اس کے گھر والوں کو پتا چل گیا ہے خورم نے بتا دیا ہے ترتیب کے ساتھ بتا دیا ہے سب ہر جگہ پہ یہ خبر وائرل ہو رہی ہے ہم آپ کے ساتھ اس لیے تجربہ شیئر کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو حوصلہ ہے انشاءاللہ بڑا حوصلہ ہے لیکن آپ تک جو ہے آپ تک یہ چیز اس لیے پہنچا رہے ہیں کہ خدارہ یہ پیکو اپنے اروج پہ ہے نو اپریل تک اپنے آپ کو اندر بند کر لیے نو اپریل تک ٹھیک ہے جب یہ پیک کو گزر جائے گا تو ہم جو ہے پھر آپ بھی گمیں گے سارے گمیں گے اب میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں اب مسئلہ یہ ہے یہاں پہ ایک چیز بہت زیادہ جو ہے وہ دھیان دینے والی ہے یار اگر جعوید صاحب کی حد تک بات ہوتی تو ٹھیک ہے جعوید صاحب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے جعوید صاحب دس کلومیٹر دن کو چلنے والے آدمی تھے وہ آدمی جو ہے دن میں سنتا گلومہ بدلونا اور پورے بات سونا میں اشتہار لگا کے شام کو واپس گھر آجاتا تھا اتنی صحت تھی اس بندے کی وہ خود دوسروں کو صحت یابی کے مشورے دیتا تھا محمد جعوید وہ تھا جو دوسروں کی پروٹیکشن کیا کرتا تھا محمد جعوید وہ تھا جو خود دوائیاں دیتا تھا دوسرے لوگوں کو بیماری کے طریقے بتاتا تھا کہ یار یہ بیماری ہو یہ کھانا ہے یہ بیماری ہو یہ کھانا ہے تو خدارہ خدارہ اس کے لیے دعا کریں اب پرابلم یہ جعوید صاحب کو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی مغفرت فرمائے اس حالت میں پردیس میں میند مزدوری کرتے ہوئے شہید ہے اور ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گا آخرت پہ آخر پہ لیکن پرابلم یہ ہے جعوید صاحب کے ساتھ جہاں جہاں وہ جاتے رہے ہیں سارے کرونا وارث کا شکار ہو گئے جس جس کے ساتھ وہ بیٹھتے رہے جہاں پہ وہ اپنی جو ہے وہ چیز اپنا جو ہے وہ موو ہوتے رہے وہ تمام لوگ کرونا وارث کا شکار ہو گئے اب پرابلم یہ ہے میرے دوستو مقصد یہ ہے یہ بات کرنے کا اب بات آپ کی ذات تک رہے اب آپ کی جو یہ مثال ہے اس کی طرف آتا ہوں جڑی رات قبر میں آپ کی رات تو جو قبر میں ہے ہی ہے لیکن خودکشی کرنا بھی حرام ہے اپنے آپ کو اس دلدل کے اندر اس وارث کے اندر ٹھیک ہے وہ کو نہ ڈالو اور اپنے ساتھیوں کو بھی بچاؤ اب وہ جو ساتھی ہیں جو یہ جو سارا سلسلہ چل رہا ہے وہ تمام بھی آپ افیکٹڈ لوگ جو ہیں مزید بندوں کو افیکٹ کر رہے ہیں اس سے یہ پھر بڑھتا جا رہا تھا مرز بڑھتا جا رہا تھا بڑھتا جا رہا تھا اب حکومت نے اس لیے یہ آپ کی اوپر امرجنسی میں سختی کی ہے کہ آپ گھروں میں بیٹھ جاؤ آپ گھروں میں بیٹھ جاؤ ایک مرتب معیشت کا نقصان ہوگا یار آپ بے فکر ہو جاؤ آپ کے پیپر بھی رینی ہوں گے آپ کی ایودہ بھی لگے گی آپ کی ہل بھی نہ بھی لگی گولی مارو یار ایک کپڑے ایک پینٹ میں آیا تھے نا میں ایک پینٹ میں آیا تھا مجھے یاد ہے ایک شرٹ میں آیا تھا تو کروڑوں روپیس سپینس ہی کمایا نا یار کوئی بات نہیں یار اگر میری دو ہفتی کی کمائی جو ہے وہ نہ ہوئی تو چلیں اس طرح ہی مثال لے لے دنیا جی کوئی بات نہیں یار وہ جو کروڑوں کمائیا کہاں سے کمائیا اللہ کے بندو جو لاکھوں کمائیا کہاں سے کمائیا اس پینس ہی کمائیا نا تو کوئی بات نہیں چار دن اگر ہم نہیں کمائیں گے تو کیا ہماری ذات کو فرق پڑھنے پڑا ہے کوئی ایودہ ہیلپ کے لیے اگر آپ باہر نہ نکلے آپ نے آپ پیپر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی بات الحمدللہ ہر چیز ہوگی تھوڑا سا سبر فرمائے اور اب ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ پانچ ڈیڈ باڈیاں دو آر اڑی پڑی ہوئی تھی تین اس کرونا وائرس کی وجہ سے مختلف ہسپیٹرز کے اندر پڑی ہوئی ہیں اور شیکڑوں کی تعداد میں پاکستانی جو ہے افیکٹیڈ ہو چکے ہیں مان جو مان جو لوگ کر دو آپ نے آپ کو سب کی اوپر رحم کرو سب کی اوپر صحت ہے تو سب کچھ ہے اگر صحت ہی نہ رہی کہاں گی کہاں گی کل کو میں ٹارگٹ ہو سکتا ہوں میرے پلان کہاں گے میری جو ہے وہ گاہ کہاں گے مجھا یاد آتا ہے مجھے یاد آتا ہے میرا بھائی ٹھیک ہے جو ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ وفات پا گئے ہمارے بھائی آج ان کو ایک سال ہو گئے دنیا بھول چکی ہے ایک سال لیکن ہمارے دلوں میں بھستے ہیں تصور بھائی ٹھیک ہے ہزاروں میں کلائنٹ تھے ہم نے جب تصور بھائی کی جو ہے ہیڈ سے میری بات ہوئی تو اتنے کلائنٹ تھے ان کے اتنے کلائنٹ تھے انشورنس کے آپ سوچ نہیں سکتے اتنا کام کسی نے کیا ہی نہیں ہوگا اتنی خدمت کسی نے کیا ہی نہیں ہوگا اتنا گروبار کیا ہی نہیں ہے ایک سال بعد یار کون تصور بھائی وہ کدھر کے کلائنٹ آج یہی سیچویشن ہے ملک عمران کتنا بڑا کیوں نہ ہو عرفان کتنا بڑا کیوں نہ ہو سرفراز کتنا بڑا کیوں نہ ہو زہفہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو سب کتنے بڑے کیوں نہ ہو لیکن اتیاد ہی واحد حل ہے اتیاد ہی واحد حل ہے اس لیے خدارہ اگر آپ کو اپنی جان کا نی ہیں لوگوں کی جان پہ رحم فرمائیں ٹھیک ہے اور اس وائرس کو کنٹرول کرنے میں جہاں پہ کافی حد تک اب یہ متاثرین تک پہنچ چکے ہیں اور یہ انشاءاللہ نیکسٹ ہفتہ جو ہے وہ فائنل ہوگا انشاءاللہ مجھے یقین ہے اللہ کے حکم سے جب ہر چیز کنٹرول ہو جائے گی آج جو ریپورٹ آئی ہے انشاءاللہ وہ انتہائین کے داشت کے بارے سے کچھ کمی ہوئی ہے اس کی یہی وجہ ہے آگے دیکھیں گے کہ امواد میں کمی آئے گی متاثرین میں آہستہ آہستہ کمی آتی جائے گی اگر ہم نے سب نے تعاون کیا تاکہ کل ڈاکٹر ریفان صاحب مجھے ایک بات بڑی یاد آتی ہے سب جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کے کام پہ پانی نہ پھر جائے آئے کہیں پہ یہ نہ ہو کہ دیرے پہ جو آٹھ ہٹ بندے رہتے ہیں بچارے ان کی طرف پولیس رکھ کر جائے یار غریب جو ہے جو کمزور ہوتا ہے نا جو کمزور ہوتی ہے پوری دنیا کی مثال ہے جتنی بھی بڑی انسانیت اس کے اندر ہو جتنا ہی وہ بڑا انسانیت سے لبریز ہو ہمیشہ جب وبا پھیلتی ہے نا تو سب سے زیادہ غریب جو ہے وہ ٹارگٹ ہوتا ہے سب سے زیادہ نظریں اس کے پڑھتی ہیں یہ ناتا نہیں ہوگا یہ صفائی نہیں کرتا ہوگا بے شک اس کو اپنے آپ سے لگی ہو اس کو کسی اور سے وجہ لگی اس کو پتا تھا کہ یورپ میں جو ہے اتنا جو ہے وہ صاف سترہ محول ہونے کے باوجود جو ہے وہ جو ہے وہ وبا پھیل جائے گی یورپ والے سب سے زیادہ ٹارگٹ ہوں گے ہم مثالیں دیتے تھے چائنہ کی وہ فلانے کھانے والی قوم ہے یہ کھانے والی اس طرف بھی تو لوٹ آیا مسلمان گنٹری کی طرف بھی تو لوٹ آیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو کہ احتیاط واحدہ لے اور بالکل تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے تھوڑی سی قربانی آپ نے اور دینی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا دوسرا واقعہ سنیں دوسرا واقعہ سنیں یہ تو تھے بات سونا کے حالات وہ ڈیڈ بارڈ یا کوئی پتہ نہیں کب ملے گیا یہ ڈرانے کی بات نہیں ہے یہ ریالٹی ہے میں آپ کو ڈرانے ہی رہا سچ ہے حقیقت ہے پوچھ لیں کانروتی فون کرے لگائیں انہیں فون انہیں کہیں جی یہ صورتحال ہے ان سے پوچھیں ٹھیک ہے جب انہیں جب انہیں آپ پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے آپ انہیں کہیں ڈیڈ بارڈی وہ کہیں گے ہزار ہزار بندے مار رہے ہیں کل میں آپ کو انفرمیشن دوں گا کل میں انفرمیشن دوں گا اگزیکٹ کہ میرے پاس کیا یہ خبر سچ ہے یا جھوڑ ہے مجھے یہ نائنٹی فائی پرسنٹ سچ لگتی ہے لیکن میں متعلقہ بندے سے آپ کو انفرمیشن لوگ لے کے دوں گا جو اٹیچ ہے سپینش زیادہ تار لوگ جو ہیں کرونا وائرس سے ان کی ایک وسیعت نامہ ہوتا ہے وسیعت نامہ آخری وسیعت نامہ جیسے کہتے ہیں کیونکہ ہمارے مذہب میں دفنانہ جو ہے وہ ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں ہمیں دفنائے آجائے یہ جو ہے عیسائی ضرور ہیں لیکن یہ کسی چیز پہ یہ جو جرنیشن ہے نہیں یقین رکھتے ہیں یہ کہتے ہیں جی بس کوئی بھی نہیں ہے نہ عوض بلہ نہ خدا ہے نہ کچھ پہ چلو ان کا ایک اپنا جو اپنا عقیدہ ہے ان کا اپنا یہ آخری وسیعت میں لکھے دے رہے ہیں کہ ہمیں جلا دیا جائے اور ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ سپینش ڈیڈ بارڈ یہاں جو ہے وہ تناتوریو والے تیس تیس چالیس چالیس کر کے جلا رہے ہیں میں کل یہ کنفرم کروں گا سچ بھی بات ہوئی تب بھی اور اس کے اندر کوئی انیس بیس ہوا تب بھی لیکن تیس تیس چالیس چالیس ڈیڈ بارڈ یہاں جو ہے وہ جلانے کی تناتوریوز کیونکہ ان کی وسیعت نامے کے اوپر لکھا گیا ہے کہ مجھے جلا دیا جائے اور یہ عام زندگی کے اندر اگر جو سپینش سمجھتے ہیں اس محول کو سمجھتے ہیں وہ وسیعت میں لکھ کے دیتے ہیں میری کہاں تبوت میں مجھے ڈال کے تم کرتے ہو کہ مجھے جو ہے نا وہ ان کی پھٹیاں ہیں بقیدہ تناتوریوز کے اندر شاید آپ کو اس چیز کا نہ پتا ہو بھٹیاں ہیں جس کے اندر جلایا جاتا ہے وہ پہلے سی وسیعت کر دیتے ہیں کہ مجھے جو ہے جلا دیا جائے اور میری راک سمندر میں پھینک دی جائے اور تاکہ مزید جو ہے اگر میری وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو لیکن اس کے علاوہ بھی جہاں پہ جلانے کا سسٹم بہت پرانا ہے جو یہ ہے باقی تو تین جو ڈیڈ بارڈیاں ہیں انہوں نے کہا سبر کرو ابھی بارہ طریق کو عمران علی صاحب سے مزید جو انفرمیشن ہے وہ کٹھی ہوگی وہ اٹیچ ہیں راکٹ صاحب تیر رفی باقی حافظ عبدالرزاق جتنے بھی دوست ایکٹیو جتنے بھی ہیں مجھ سے اگر کوئی نام رہ گیا میں اس حوالے سے نہیں کر رہا میں اپنے جو میرے جو ہے اسے کیا کہتے ہیں جو سورسز ہیں میں جن سے رابطہ کرتا ہوں وہ مجھ سے آگے انفرمیشن دیتے ہیں ٹھیک ہے تو راجہ شفیق و ریمان صاحب تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھائی یہ مطلب ہے کہ کتنا ٹائم اب ان ڈیڈ بارڈیوں کو ریکور کرنے میں لگے گا ہمیں نہیں پتا ان کے ساتھ کیا بنے گا وہ اجازت دیتے ہیں پاکستان ان کو لے جانے کی آپ اندازہ کرو آپ میں سے یا مجھ میں سے کوئی ہو ٹھیک ہے تو آپ کی فیملی جو ہے اس کو یہ پتا چلے کہ آپ اس دنیا سے پورے ہو گئے کوئی بھی ہو سکتا ہے جانا ایک دن ہم نے سب نے جانا ہے اور ساتھ انہیں یہ اطلاع آئے کہ معذرت چاہتے ہیں آپ آپ اپنے بچے کی اپنے بھائی کی اپنی بین کی اپنی ماں کی اپنے بیٹے کی جو ہے آخری دیدار نہیں کر سکیں گے تو کیا بیٹے گی کیا بیٹے گی ان کے اوپر سمجھائی کیا بیٹے گی ان کے اوپر یا جب آپ کو یہ اندازہ ہو کہ آپ کے جنازے میں صرف دو اور تین آدمی شرکت کر سکتے ہیں غسل دینے والا بھی ہزار مرتبہ آپ کو تب غسل دے گا سوچ سوچ کے ادہا کی پروڈیکشن کر گے اب پتہ نہیں اس کا کیا بنتا ہے ہمارے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے میں کل نوی صاحب سے یا مزید جو ذمہ دار لوگ ان سے انفرمیشن لے کے آپ تک پہنچاؤں گا تو بھائی گزارش ہے گزارش ہے کہ تعامل کریں ہر ایک کے ساتھ تعامل کریں اپنے لئے نہیں سب کے لئے یہ ادہا سے میرے بہت ہی قریبی جو ہے فالورز میں سے آتے ہیں اور سب سے پرانے فالورز میں سے ہیں میرے ساتھ بہت اٹیچے ہیں ہزاروں میں میسیج سے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہزاروں میں میسیج ہیں دکھ درد میں وہ شیئر کر دیتے ہیں چودری محمد اقبال صاحب ان کا نام ہے وہ اس وقت مجھے سن رہے ہیں ان کے انتہائی قریبی دوست ہیں انتہائی قریبی دوست ہیں جن کا نام ہے بلال بٹ صاحب بلال بٹ صاحب کو چھبیس تاریخ کو شکایت ہوئی کرونا وارث کی چھبیس تاریخ کو ٹھیک ہے سوری چھبیس تاریخ کو کرونا وارث کی شکایت ہوئی ان کو ہسپیٹل لے جایا گیا یہ ادھا کے اندر اور ڈاکٹرز نے چیک کیا ان کی حالت انتہائی خراب ہوگی انہیں وینٹی لیٹر پر شفٹ کر دیا گیا جب انہیں وینٹی لیٹر پر شفٹ کر دیا گیا تو وینٹی لیٹر کے اندر کچھ مسئلہ ہوا ان کو وینٹی لیٹر ان کا اتار کے دوسرا چینج کرنے کے دوران اس بندے کو ہارڈ اٹائک ہو گیا اور انہوں نے انس کا دل بند ہو گیا اب دل بند ہونے کے بعد فورا انہوں نے احساس ہوا انہیں ڈاکٹرز کو انہوں نے کسی طرح ان کا دل جو ہے کسی مشینریز سے واللہ یہ میڈیکل کی فارمز ہیں لیکن جو مجھے ان کے ساتھ میری بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہ دوبارہ ان کا دل چلا دیا گیا دوبارہ انہیں ایک سیجن لگا دی گئی لیکن وہ بندہ قومے میں چلا گیا ہے انہا لیلہ و انہا لیلہ راجع دکھ کی بات پر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اور اب ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے اگر یہ بندہ بچ بھی جائے تو ساری زندگی قومہ سے نہیں نکل سکتے ہیں تکلیف کا اندازہ کریں آپ تکلیف کا اندازہ کریں آپ باقی چھوڑ دیں آپ کا چودری محمد اقبال صاحب میرے ساتھ ہیں وہ اس چیز کو جو ہے آپ اب وہ بندہ جن جن دوستوں یا جہاں جہاں سے بھی اس کی ملاقات یا سسلہ یہ چلتا رہا وہ سارے بھی کرونا وارث کا شکار ہو گیا تو کہنے کے مطلب یہ کہ ایک بندے تک یہ بات ہوتی تو چلے ہم کہتے یار کوئی بات نہیں تو خدارہ اس کو اویر کریں لوگوں کو اس میسج کو کریں کہ اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کر دیں بلکل لاک ڈاؤن کر دیں کچھ دنوں کے لیے یار ایک بندہ جو ہے وہ نکلے خدارہ شاپنگ کرنے کے لیے اور اپنی ساری پروٹیکشن اپنا سارا کچھ کر کے نکلیں واپسی پہ جب آئیں اپنے لیے تو کریں کریں اپنے ساتھیوں کی زیادہ خیار رکھیں خاص طور پر جو ساتھی ہیں آپ کے تاکہ یہ نہ ہو میحسان صاحب آپ مسکرہ رہے ہیں پتہ نہیں آپ دکھ کا ایکن بھیجنا چاہتے تھے یا آپ کو بیرکہ شاید غلطی سے ہو گیا ہو کہنے کے مطلب یہ دکھ کا وقت ہے مسکرانے کا وقت نہیں یہ شغل نہیں ہے یہ مزاخ نہیں ہے میں مزاخ نہیں کر رہا آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جویس صاحب کی صرف بحمد جویس صاحب کی 57 ایئی تھی اور باقی پاکستانی جتنے بھی جو ہمارے پاس قلعات ہیں متاثرین وہ انتہائی ینگ لوگ ہیں آپ کو پتہ ہوگا ہماری زیادہ تک جو جو اسے کیا کہتے ہیں نوجوان نسل ہے یہاں پہ نوجوان سے مراد یہاں پہ 65 سال تک بندے کو نوجوان گنا جاتا ہے ہماری زیادہ تک مجارٹی جو ہے under 65 ہے ٹھیک ہے آپ آج کے بعد یہ میسے ڈیلیور کریں کہ آخری جو ہے پلیز ہفتہ ہے اس کے اندر جو ہے آپ نے بالکل لاگ ڈاؤن رہن ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو مشوق طرف ہوں آج اس کے بعد تعامن کریں ایک دوسرے کے ساتھ آج ایک لڑکا جس کا مجھے چودری سلمان صاحب نے کہا ہے سلمان مچینہ صاحب نے اس کا ذکر کر دے نام لیے بغیر راجہ شفیق و ریمان اور عام آدمی موسیٰ نے اس کا ہیلپ کے لیے اعلان کیا تھا تو وہ لڑکا ہمارے ڈیرے پہ ہم اسے لے آئے ہیں وہ ہمارے ڈیرے پہ موجود ہے دیکھیں ہم نے ایک دوسری کی حساب صحیح کرنی ہے میری بیٹری تو چلو اسی پرسنٹ چارج ہے کئی لوگوں کی تیس پرسنٹ رہ گی ہے کئی اس کی بیس پرسنٹ رہ گی ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کا ایک حوصلے کا لفظ جو ہے ایک حوصلے کا لفظ ایک کیا ہوا کہا ہوا فکرہ انسان کا دل پہاڑ جتنا کر دیتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے یار ماشاء اللہ جی کیا بات ہے جناب ملک صاحب چودری صاحب خان صاحب ناصر صاحب شجاہ صاحب جناب شداد علی رانہ صاحب عبد الرعو صاحب علیہ صاحب ایک آپ کے ویل ڈان سے ایک آپ کی حوصلہ افضائی سے اتنا جگر ہو جاتا ہے اتنا دل ہو جاتا ہے اور یہ جو پروفیشنل لوگوں سے میں نے بات کی داکٹر فان صاحب سے بہت زیادہ جو ہے کرونا وائرس کی ویسے دل کے اٹیک ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کا بریڈ پریشر ہائی ہوتا ہے پھے پھے جو ہے وہ جب آپ کو سانس جڑتی ہے ابھی وہ اپنی ویڈیو میں مزید جیسی دل کے اٹیک کے وہ 99% کچھ بڑھ جاتے ہیں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور اٹیک ہو جاتا ہے یہ ہوا بلال بٹ کے ساتھ یہ ہوا محمد جویز کے ساتھ یہ ہوا دوسرے پاکستانیوں کے ساتھ ٹھیک ہے ہمیں ہم اتنے وہ مضبوط نہیں ہوتے ٹھیک ہے ہم جو ہے کیونکہ پہلی آرڑی پرشانیوں میں اتنے ڈوبے ہوتے ہیں ہمیں اپنے فیملیوں کیتنی جو ہے ہم ویسی ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو میں اس لڑکے کے حوالے سے بات کروں گا جو آج ہمارے ڈیرے پہ آیا ہے میں تو اپنے گھر میں ہم نے ایک لیدہ سے ڈیرہ بنایا ہوا ہے اسی غمی خوشی کے لیے ہم نے بنایا ہوا ہے وہ لیدہ سے مکان دیا ہوا ہے آج آپ کے توسط سے آپ بھی حمد کریں یہ نہیں کہ میں بڑا خان بننا چاہتا بڑا ملک بننا چاہتا ہوں میں نے جو آپ کے ڈیرے پہ جو لوگ رہتے ہیں آپ صاحبے استعاد ہیں ہم نے جو ڈیرہ لے کے دیا ہے وہاں سے ہم نے بالکل ان کو قرآہ معاف کر دیا ان کے کھانے پینے کی چیزیں معاف کر دیا ہے ان کا بجلی پانی معاف کر دیا ہے ٹھیک ہے اور ان کی جتنی امداد ہو سکتی ہم کریں گی اس لڑکی کو جو لے کے ہیں اس کے کہنے کا مطلب بھی یہ کہ آپ بھی اپنے اپنے طور پر اعلان کر دیں اور مجھے پیجیں اپنی جو ہے وہ میسج مجھے اپنا نام بیجیں کیوں نہیں یار فخر کی بات اس مشکل وقت میں ہمیں ایک دوسری کی ضرورت ہے اب میں آتا ہوں ہر طرف دیرے والوں کا قصور نہیں ہوتا دیرے پہ رکھنے والوں کا قصور نہیں ہوتا مجھے جو آج چیز سامنے نظر آئی ہے مجھے جو آج چیز سامنے نظر آئی ہے وہ یہ نظر آئی ہے کہ 50-50 کے قصور وہا رہے ٹھیک ہے سو معاملات ہوتے ہیں یہ وقت جو ہے میں یہ آخری بات کرنے لگوں اس کے بعد آپ کے میسجز جو ہیں وہ آپ نے تیار رکھیں آپ اپنے آئیڈیاز دیں میں آپ سب کے آئیڈیاز پڑھ کے سامنے پیش کروں گا دیرے کے اوپر اس ٹیم چھے کے چھے بندے لوگ ہیں ہم نے کبھی یہ وقت دیکھا نہیں ہے میاں بیوی بچے کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے بین بھائی ایک دوسرے سے تنگ آ جاتے ہیں میاں بیوی بین بھائی باپ بیٹا بیٹا باپ یہ ماں بیٹی ایک جگہ پہ ایک کمرے میں تین دن یہاں پہ پینتالیس میٹر کا صرف مکان ہے پانچ پانچ چھے بندے یہاں پہ رہتے ہیں سب کام پہ جاتے تھے روٹین تھی ایک سب نے جب ایک دوسرے کو دیکھنا ہے روٹین کھانے کی خراب ہوگی ہے سونے کی خراب ہوگی ہے برداشت کم ہوگی ہے برداشت جو ہے جو خاص طور پہ پانچ پانچ چھے دیرو پہ رہتے ہیں پلیز برداشت جو ہے وہ اپنی اے وہ بڑھائیں اور اٹھ کے اپنے اپنے جو ہے وہ حصہ ڈالیں برطن اگر پڑے ہوئے ہیں واش بیسن میں تو اٹھ کے دو دیں یار میں دو دیتا ہوں میری فیملی ہے کوئی بات نہیں میں دو دیتا ہوں اس میں کوئی برائی نہیں ہے اٹھ کے صفائی کر رہے ہیں اس نیز سے کہ یار میرا جو دوسرا دوست ہے اس کو یار یہ وبا نہ ہو جائے اس کو یہ بیماری نہ ہو جائے اللہ کے اللہ کے لیے کر دیں اس بندے پہ احسان نہ کریں اس تیم پہ برداشت کریں ایک دوسرے کو ایک دوسری کی جو ہے جو ہے امتحان نہ لیں کوئی اگر بات کر بھی جاتا ہے ڈیرے کے اوپر تو اس کے اسے درگزر کریں ماف کر دیں اسے پھر وقت آ جائے گا خاص طور پہ جو آپ لاک ڈاؤن ہے چھے چھے پانچ پانچ بندے ہانڈی جو ہے آپ بس پہ تقسیم کر دیں سواب کی نیت سے بنانا شروع کر دیں باریاں بھی ختم کر دیں بڑھ چڑ کے حصہ لیں ایک دوسرے کے ساتھ کیونکہ یہ وقت ہے اپنے اپنے حصہ ڈالیں کہ آپ کل کے ہیرو ہوں گے مر گئے تب بھی شہید ہو گئے تب بھی اس عبارض کی وجہ سے اور اگر زندہ رہے تو پھر تو ویسی ہیرو کے ہیرو ہے اس لیے تاریخ میں جو ہے وہ نام لکھوانے کا وقت ہے جو کسی کیلئے جو کر سکتا ہے وہ کرے جزاک اللہ آج کا اتنے ہی میسیج تھا بہت شکریہ میرا نچلہ دبکہ میری جو ہے اتلے دبکے کہ شاید میں میار کا بندہ نہ ہوں کیونکہ بڑے پڑے پڑے لکھے لوگ ہیں بڑی باتیں کریں چھوٹا دبکے کے لیے میں ہیں وہ مجھ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ آگے باتیں کیا کریں آپ آگے اس کے اوپر ہمارے ساتھ وہ بات میری سنتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں آپ لوگوں کو بہت اللہ تعالی جزا دے کہ میرے جیسے بندے کو آپ برداشت بھی کرتے ہیں روزانہ کھینڈا اور جو ہے میری بات بھی سنتے ہیں اور آگے سے میری حوصلہ اوزائی بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ ہی ہیرو ہیں اپنے اپنے ایسے کا کردار ادا کرتے جائیں اور برداشت کرتے جائیں انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے ابھی اپنے مشورے شروع کریں دینا کس طرح پاکستانی کمیونٹی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے اور ہم اپنا کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں جتنے بھی علم سلبریز لوگ ہیں یا نہیں ہیں جتنے بھی ان کی نازک اکل سوچ ہے پلیز اپنی جو ہے وہ پیش کرتے جائیں خدمت سے خدا ملتا ہے ایک دوسرے کی جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جناب ابھی میسنجز شروع ہو گئے ہیں چودی شباز عمد کٹانہ صاحب کہتے ہیں ہیلپ کریں پلیز اور جو ہے دو چار چھے دل بھیجے انہوں نے خدمت سے خدا ملتا ہے ایک دوسرے کی ہیلپ کریں پلیز یا اللہ مدد کرو ہماری علیہ صاحب آپ بھی لاو جواب ہے محمد افضل قدر صاحب آگے جی آم آدوی لو یو لو یو سر آگے جناب چلتے ہیں زلکر نین حیدر صاحب جائیں تو اسی عظیم آدمیوں ساڑھی قوم کے لیے جناب بہت شکریہ نائس مشورے دیتے جائیں جی کیسے ہم مدد کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی کیسے جو ہے یہ جو پاکستانیوں کے اندر یہ وبا گھس گئی ہے اپنی جو خاص طور پر ہمارے بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ موت کی جو ہے وہ آغوش میں جا رہے ہیں اور بہت زیادہ لوگ جو ہے اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور بہت آگے امتحان والی جو افسوسناک خبریں جو ہمیں ملنے گی کیونکہ دن بہ دن تعداد بڑھتی جائے گی جی صرف تعداد پاکستانیوں کی کتنی ہے پلی جو متاثرین ہے سو سے اوپر اور جن کی اب تک کنفرم آموات ہیں وہ تین ہے جناب آگے چلیں جناب مشورہ دیں جی جیسا آپ بتاتے ہیں جس طرح سمجھاتے ہیں کوئی نہیں ایسا نرین کھوکھر بہت شکریہ آپ کا میری ایک اسے جزا کر لجناب آگے مشورہ دیتے ہیں you are great man سر مشورہ بھی دیں ہم اس کھنٹے کا انتظار ہمیں اس کھنٹے کا انتظار ہوتا ہے عظیم عرشہ صاحب مشورہ بھی دیں مجھے انتظار ہے آپ کو مشورہ دیں ما شاء اللہ ملک صاحب اللہ جزا دے آپ کو آمین لیکن مشورے کی طرف آئیں پھر ہم اتماعی دعا کی طرف چلیں گے please great job bro بہت شکریہ کھٹانا صاحب یا اللہ مدد کرو ہماری علیہ صاحب آگے چلیں ملک صاحب بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو سامد رکھے سب کو سامد رکھے جناب you are great sir love you a lot محسن صاحب خواج علی احمد سلیمی صاحب اچھے دیرے میں ماسک یوز نہ ہونے کا برابر یوز ہوتا ہے جی بہت شکریہ عمران عساق صاحب ماشاء اللہ ملک صاحب very good تم great نظرت لنگڑیار جی سر ملک صاحب جو لوگ کام پر نہیں ہیں ان کا ہم خیار رکھیں اللہ کی رضا کے لیے مسعود ستی صاحب کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے پاس کام نہیں ہے یا کام پہ نہیں جا رہے ہیں ان کا ہم خیار رکھیں تو یہ بہت اچھا مشورہ ہے جناب انسانی زندہ کو انسانی زندہ کو برداشت کرو تاون بس عام آدمی موسیٰ صاحب کا یہ مشورہ ہے اچھے ڈاکٹر ارفان صاحب نے کیسے ستخارہ حاصل کیا اس وائرس سے ڈاکٹ صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو پلیز آج ہی رات کو ایک ویڈیو اپلوڈ کریں پلیز ہم سب انتظار کریں گے ساکر محمود احمد صاحب کہتے ہیں کس طرح آپ نے چھوٹکارہ حاصل کیا اتیاط بہت ضروری ہے جناب انصاف کے چیف ایڈیٹر سوترا صاحب ہیں وہ کہتے ہیں اتیاط بہت ضروری ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا محمد کیسر صاحب ہیں جی وی آر ویڈیو کیپ اٹ اپ ملک صاحب ساکر صحیح صاحب کا ارشد بوگا صاحب جزاک اللہ جی شیخ آمیر صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں کامران سلام سر والیکم اسلام تھینک سر جی عابد حسین کاشیف کامران میرے خیال میں ہمیں امواد اور افیکٹیڈ نہیں چھپانی چاہیے تا کہ یہ بات پاکستان تک جائے وہاں سے ان کی فیملی بھی ان کو رکے اور یہاں بھی دریں عبد الرحمان رانجہ صاحب تیکسیستہ ہیں جی بڑی ہی ایکٹیو ہیں اور اللہ تعالی نے بے تہاشا نالش نوازا ہے اور میری بہت ہیلپ کرتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو جزا دے وہ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں امواد اور متاثرین پاکستانی جو ہیں ان کو سامنے ایک مثال کے طور پر پیش کرنا تھا یہ تا کہ لوگ جو ہے اس چیز سے دریں اور اس چیز پر سختی سے عمل کریں عبد الرحمان رانجہ صاحب آپ کا شکریہ جناب آگے جی اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آمین اور ایسی ہی خدمتیں خلق کرتے ہیں سلوٹ تویو ملک صاحب محمد لطیف سلام بہت شکریہ سر باٹ سونا ماشاءاللہ آپ کو جزا دے آمین گریٹ سر مشورہ دیں جی صاحب کا مسئلہ جناب مشورہ ہے کہ گھر رہو اللہ کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے آگے چلیں جناب فلال سب گھر پہ رہیں ندیم اکرم صاحب جی اس مشکل وقت میں سب متحد ہو کے چلنا چاہیے سب کو متحد سید حسن اسکری صاحب جی بہت شکریہ جناب سلام جناب بی اچھے آسینٹر بی اچھے جناب تھوڑا سا مشکل سر ویری نائس thank you for your information جی ماشاء اللہ بہت خوب جناب اللہ آپ کو سلام تارک میاں اور شہباز احمد صاحب جناب آگے جناب صاحب عدل میں بھی کوئی پاکستانی ہے ابھی تک کوئی دلال نہیں ہے صاحب گرائے صاحب اللہ سب کے سب کو حفاظت دے آمین سم آمین بات سونا بات سونا پولیس کی ہیلپ سے اردو میں سمجھانے کی کوشش گلیوں میں جی جی بہت شکریہ جی اردو میں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ عمل کرنا نہ کرنا اب آپ لوگوں کا ہے نورین صاحب بہت شکریہ جی ہم قسمت والے آپ ہماری کمیونٹی کیسے ہیں آپ رانجا صاحب آپ ہمارے لیے بہت افسوس ہوا یہ بھائی ہر جوڑتے ہیں سب بھائیوں کے آگے جناب ملک ملک تبری صاحب جو ہے ہاتھ جوڑنے کی کہہ رہے ہیں سر کیا کرنا بندے مجبور ہیں زندگی کا نظام چلانے کے لیے مشورہ یہ ہے کہ سب حاسد مدد کرنی چاہیے ہاں جی سب کو آپ دانی چیما صاحب کہتے ہیں سب کو مدد کرنی تیہ رفیق صاحب ماشاء اللہ بھائی صرف گھر میں رہنے کے لیے تیہ رفیق صاحب کہتے ہیں گھر میں رہو جی رانجا بھائی پتہ نہیں لوگ کیوں چھپاتے ہیں اپنے ساس کو جگانا ہوگا کامران برکت صاحب کہتے ہیں اور مقصد اللہ تعالی کی رضا اور مقصود ہے جناب میری فلائٹ ہے جی تین اپریل کو لوگوں سے بارسونہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے بارسونہ کی سیچویشن آپ کے سامنے آپ اپنا کام جاری رکھیں ملک صاحب نہیں بڑی صاحب صفنان عدیل بارسونہ صاحب ملک صاحب والیکن صاحب نماز پنجگانہ گھروں میں باجمات احتمام کریں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کاری عطا صاحب کہہ رہے ہیں جی بالکو جی نماز والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سب کو ایک دوسرے ستاون کرنا چاہئے تذیر رحمت صاحب کہہ رہے ہیں جی سلام جناب میں نے غلطے سے اپنے تمام ورکرز کا باخا بلونتاریہ کر دیا تھا ان کا کچھ ہو سکتا ہے باخا بلونتاریہ جو کچھ ہو گیا اس کا کچھ نہیں یہ سوال آیا ابھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا باخا بلونتاریہ جو ہوا کر ہی نہیں سکتے آپ ان دنوں کے اندر قانونی طور پر اجازت نہیں کہ باخا بلونتاریہ خود بخود نہیں ہو سکتا باخا بلونتاریہ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ ہاتھ سے ورکر خود سائن کرتا اور ایکسپٹ کرتا ہے کہ میں جی یہ ایکسپٹ ہے جناب ملک صاحب جتنا تھنکس آپ کا کریں کام میں جناب دعا کی در چلتے ہیں this will be جو ہے memorial time for us ہم سب کے لیے یہ جو ہے یادگار time ہوگا اللہ پاک آپ کو صدا سلام ماشاء اللہ جناب رشید سکیر صاحب well done ٹاپ پاکستانی بزنس میں دل کھول کے سب کی help کریں جناب شہد عباد شاہ صاحب کا message ہے جی تمام جتنے بھی جو لوگ ہیں ملک صاحب well done آپ کے مشفرے کے بعد کنجائش نہیں رہتی مزید کسی مشفرے کی چہتری غلام استنصر صاحب جناب اقبال کا confirm ہوگیا اقبال کا confirm ہوگیا ندیم اکرم صاحب may let out please جی جی confirm ہوگیا اقبال صاحب محمد جبیز صاحب صحیح بتانا چاہیے شاید کچھ حصر ہو جائے جناب بالکل بتا رہے ہیں نورین خکرس اور اللہ پاک اس مشکل سے سب کو نکالے آمین جی سر السلام علیکم ملک صاحب میں پیسے کے لحاظ سے کمزور ہوں پاکستانی کمیونٹی کو میری ضرورت ہے تو میں ہاں میں پیسے کے لحاظ سے کمزور ہوں پاکستانی کمیونٹی کو میری ضرورت ہو میں چوبیس گھنٹے حاضر ہوں عبداللہ عاصف رویل صاحب آپ پتہ نہیں آفر کر رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کمزور ہوں مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں یہ کنفرم کر رہے ہیں خدا بھائیوں سے پی لے کہ سب بھائی گھر بیٹھ جائے ہاتھ جوڑ کل یاس صاحب کا میسج ہے جس جگہ پر رہتے ہیں آپ اپنے پورے کائیے میں دیکھیں جو غریب فیملی ہے تو بغیر پیپروں کے ہے اس کی ہیلپ کریں محسن علی صاحب کا میسج آپ کے لئے جناب اس کے علاوہ میں نے غلطی سے اپنے تمام کچھ نہیں ہو سکتا آپ کو کرونا سے بچاؤ گے قوید و زباب پابندی خود پر فرس کالینی جائیے گفور احمد قریشی صاحب ہمیں چاہیے کہ وقت آپ اپنے آپ کو گھر میں محفوظ رکھیں یا صرف اپنی ہی نہیں بلکہ اپنے دوستوں پر نیکی ہے تا کہ وہ محفوظ رہیں نفیس اکرم صاحب جی ملک صاحب آپ بہت گریٹ ہیں جی راجہ محسن جناب ملک صاحب آپ اپنی کمیونٹی کے لئے بہت اچھا کام بہت شکریہ صاحب جلیل چودری صاحب مرزا حسن اس وقت سب بہتر یہ ہے کہ گورنمنٹ کے دیاد کو فالو کریں مرزا حسن صاحب کی طرز پاچ جس کام واسطے لائیو ہوئے ہو دیتے گل تھوڑی کر دے ہو باقی نہیں سر میں اسی کام کے لئے آج آن لین ہوا تھا کہ جو ہے کرونا وائرس کے حوالے سے جو ہے وہ ملومات آج کے پروگرام قانونی حوالے سے نہیں ہے اس لئے میں آن لین ہوں تو جناب باقی میسج آپ پڑھ لیں گے وقت کے ساتھ بہت شکریہ یہ تمام لوگوں کے میسجز ہیں لاکھوں میں ازار میں تمام لوگوں کا شکریہ بعد میں آپ کا شکریہ دا کر دی دعا فرمائیں اقتماعی دعا ملک صاحب آج آپ نے تصور سین کا یاد کیا میں نے ان کی فوٹو لگا دی تھی بہت اچھ انسان تھے جی بہت ایسی بات ہے ملک محمد فاروق صاحب میں آپ کو مثالیں دے رہا تھا کہ تصور بھائی ایک سال آپ کو یاد ہوگا فوری مارچ کی بات تھی جب یہ واقع ہوگا تصور بھائی بدل ہونا میں ایکس سال کے بعد دنیا بدل ہم اتنی سی بھور رکھنے والے ہیں اس لیے ہمیں احتیاط کی سخت ضرورت ہے یہ یہ گھمن یہ فخر یہ سارے ہمارے یہی کے رئی رہ جانے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں اللہ محلی اللہ محلی 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 یا میرے پوردگار جو ہمارے تصور بھائی ہیں یا جتنے بھی دوست اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں رولت فرما گئے ہیں یا اللہ جنت خاص کر اس کرونا وائرس کی وجہ سے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ نصیب کر یا میرے پوردگار اقبال نام سے جن کی شورت تھی محمد جوی لاہور والے جو اس کرونا وائرس کا شکار ہو گئے جن کی جو ہے جسد خاکی وہ تنہ دوریوں میں پڑھا ہوا ہے اب اللہ تعالی ہمارے لئے ان کے لئے آسانیاں فرمائے ان کی جو ہے اگلا وقت ان کے لئے اللہ تو آسان کر دے یا اللہ وہ پردیس میں تھے اپنی فیملی کے لئے روزگار کی تلاش میں تھے یا اللہ پردیس میں اپنے ملک کے لئے اپنی فیملی کے لئے اپنے چانے والوں کے لئے کام کرنے اور اس کے درمیان موت آجنا شہادت ہے یا اللہ اس شہادت کے رتبے کی وجہ سے اس رتبے کی وجہ سے اس شہادت کی موت کی وجہ سے ان کو جنت میں سب سے اعلی رتبہ تعاف فرما یا اللہ جتنے دوسرے پاکستانی ہیں اس جو ہے موزی مرض میں مشکر وقت میں جو انڈین دنیا میں کوئی بھی شخص ہے یا اللہ ان کی تکلیف کم کر دے یا اللہ ان کو سہتیاب کر دے یا اللہ جتنے اس کرونا وارس کی وجہ سے موت کی اگوش میں چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے اوپر جو اتنا بڑا انتہان ہے اس انتہان سے ہمیں نکال یا اللہ یہ جو نیک کار لوگ ہے جو ہر وقت تیری عبادت میں تیرے آگے سجدہ روح ہوتے ہیں یا اللہ یہ بچے جو تیری قرآن کی ترابط کر دے ہیں یا یہ جو ہمارے بزرگ ہیں جو ہم ہیں تیرے سجدہ ریز ہوتے ہیں یا اللہ ہم تیرے ہی نام کمزور التجاہوں کے ساتھ جیسی جیسی ہماری حاضری ہے وہ تو قبول فرما یا اللہ ہمارے جتنے ڈاکٹر حضرات ہیں جتنے میڈیکل سٹاف ہیں جتنے بھی بنیاد ضروریات زندگی کی جو سولیات ہمارے لئے اس کے لئے اس ٹائم پر سروس دینے والے لوگ ہیں ان کی تو افادت فرما اور جو یہ سروس دیتے دیتے اس بیماری کا شکار ہو گئے یا اللہ انہیں اس بیماری سے نکال انہیں سید یاب فرما دے یا اللہ جو ہے ہماری وہی رون کے ہماری وہی تیرے سے امید ہیں جو بھی ہم تیرے سے لگائے بیٹے ہیں ہماری جائز ہمارے فیملی بارے ہمارا آخری دیدار نہ کر سکیں یا اللہ جہاں پہ ہمارے جنازے میں شامل ہونے دوست پلے دار نہ ہوں یا اللہ ہمیں موت بلکل نہیں چاہتے یا اللہ ہمیں موت دے تو عزت کی موت دے یا اللہ جہاں پہ ہمارے ساتھ شریک دوست ہوں فیملی والے ہوں ہمارے لئے دعا کرنے والے ہوں ہمارا آخری دیدار کر سکیں یا اللہ جو بیار و مددگار اس ٹائم پہ پڑے ہوئے اس وباہ کی وجہ سے ان کی مدد فرماؤ یا اللہ جو ضرورت مند ہیں ان کی غیب سے مدد فرماؤ دے دیروں پہ جو ضرورت مند ہیں ان کو خوراک کی کمی ہے جن کو عدویات کی کمی ہے جن کے وہ چھت کی کمی ہے سب کی تو جو ہے وہ حاجت پوری کر دے یا اللہ تیرے آگے کسی بھی کسی بھی شیعہ کی کمی نہیں تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے یا اللہ اپنی یہ اس دنیا سے چلا جائے یا اللہ بہت انتہان میں پڑے ہو ہیں ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہمارے پاس اس چیز کا کوئی حل نہیں یا اللہ تیری طرف نظریں ہیں تیری طرف امیدیں ہیں تیری طرف حاصل ہیں تیری طرف روشنی کی کیرن ہے یا اللہ تو ہماری خطائیں معاف فرما یا اللہ تو ہمیں نجات دل دے اس وائرس سے نجات دل دے یا اللہ تیرے آگئی سجدہ روح ہیں تیرے آگئی سجدہ کرنے والے ہیں تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں تیری ہی جو ہے وہ ہم چاہنے والے ہیں یا اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما جزاکاللہ دوستو جزاکاللہ صدقاللہ الرزیم انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اللہ حفظ فیمان اللہ